دوستو آخر کار آدھی رات کو ایلوی شیادو نے گھر کی صد سے منیشہ رانی کو ایسی کون سی سچائی ابشیک ملہان یعنی فکرہ انسان کے بارے میں بتا دی ہے جس سننے کے بعد یہاں پر منیشہ رانی ایلوی شیادو کو بول رہی ہے کہ تو جو بول رہا ہے ویسا نہیں ہو سکتا لیکن دوستو آگے سے یہاں پر فکرہ انسان کے بارے میں ایلوی شیادو نے یہ کہا منیشہ رانی کو کہ تو میری بات مان یا مت مان تفیقین کر لیکن جو میں نے بات تصست فکرہ انسان کے بارے میں کہی ہے وہ بالکو صحیح ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے دوست فرزت سے یعنی ایلوی شیادو اور فکرہ انسان کافی اچھے دوست ہیں فکرہ انسان الوی شادو فکرہ انسان کو کافی اچھا دوست مانتے ہیں اور وہیں فکرہ انسان بھی الوی شادو کو اپنا دوست مانتے ہیں لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ حالی میں آدھی رات کو گھر کے دوست دستے منیشہ رانی اور یہاں پر الوی شادو کافی دیر تک باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں یہاں پر اسی بیچ الوی شادو منیشہ رانی کو بولتے ہیں کہ میں تجھے فکرہ انسان کے بارے میں ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں اور اس سچائی کو سن کر یہاں پر منیشہ رانی حیران ہو جاتی ہے شوک ہو جاتی ہے آخر کون سی ہے یہ سچائی جو اب ایلوی شادر نے فکرہ انسان کے بارے میں منیشہ رانی کو بتا دی ہے جے سننے کے بعد یہاں پر منیشہ رانی بھی شوک ہو گئی ہے حیران ہو گئی ہے اور اسے جھٹکا لگ چکا ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوز اوٹری ہزن ٹو سے جڑی ہوئی ہے لیٹر شوک بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوز کے گھر میں اب پانچ ماہ ہفتہ یہاں پر سبی کنٹیشن کا سٹارٹ ہوئی چکا ہے اور لوگ اس شوک کو کافی زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں لیکن بات کریں اگر فکرہ انسان کی تو آپ کو بتا دیں کہ فکرہ انسان کو لوگ کافی زیادہ پیار دے رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر آدھی رات کو منیشہ رانی اور فکرہ انسان چرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر الوی شادو فکرہ انسان کے بارے منیشہ رانی سے بولتے ہیں کہ میں تجھے فکرہ انسان کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گیم کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے وہ دوستوں کے لیے یہاں پر وہ یہاں پر گیم کھلنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کے لیے سب سے آگے گیم ہے اس کے بعد ہی دوستی ہے لیکن یہاں پر منیشہ رانی جیسے ہی اس بات کو سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ منیشہ رانی الوی شادو کو بولتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو وہ چاہے گیم کے لیے کسی کو بھی چھوڑ دے لیکن میں تجھ سے فقرہ انسان کے بارے میں بولنا چاہتی ہوں کہ وہ دل کا بہت صاف ہے چاہے وہ گیم کے لیے کچھ بھی کر رہا ہو لیکن میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ گھٹیا باتیں کبھی نہیں کرتا ہے لیکن دوستو یہاں پر ساتھ ساتھ منیشہ رانی نے جب الوی شادو کے موں سے دوستی اور گیم والی بات سنی تو یہاں پر وہ حیران بھی ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گیم کے لیے دوستی کو چھوڑ دے جس کے بعد الوی شادو بولتے ہیں کہ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ یہاں پر کچھ اور نہیں صرف گیم کھلنے ہی آیا ہے اس نے یہ پلان بنایا ہوا ہے اس لیے وہ یہاں پر اچھی طرح سے گیم کھیل رہا ہے تو کل ملاکر بات کر رہے تو اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر فکرہ انسان کے بارے میں الوی شادو نے جو سچائی بتائی ہے آپ سب نے بھی اب وہ سن لی ہے تو آپ ہو کیا رکھتا ہے کہ الوی شادو نے فکرہ انسان کے بارے میں جو کہا ہے منشا رانی سے کیا وہ سچ ہے یا پھر آپ کو کیا رکھتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے آپ میں ریکمینٹ باکس میں جو لکھیں اور اوٹریزنٹو سے جو لی ہر بڑی کبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں